علی امین نے شیرفزل کو کیسے پھنسایا؟ بائیس اگس کو پولیس کا منصوبہ کیا؟ سینئر صحافی اور تجدیہکار جعوید چہدری نے پول کھول دیئے اپنے ویلاغ میں جعوید چہدری نے کہا کہ بائیس اگس کا جلسہ عمران خان کے حکم پر کیا جا رہا ہے علی امین گنڈا پورا ان کی پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ یہ جلسہ ہو کیونکہ کے پی میں پارٹی میں دراریں پڑی ہیں پارٹی دستو گرے باں ہے پنجاب کا ورکر اور لیڈر باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں پنجاب پولیس کے ڈنڈے سے ڈرتے ہوئے کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں حماد حضر کے بیانیے نے لاہور کی قیادت کو غائب کر دیا ہے ایسے میں عمران خان کے ساتھ ہی نہیں چاہتے تھے کہ ایسا کوئی قدم اٹھایا جائے جس سے پارٹی کی کمزوریاں آیاں ہوں جعوید چہدری کے مطابق استعماباد کا جلسہ بھرپور نہیں ہو سکے گا عمران خان اگر اسٹیبلشمنٹ کو پریشان کرنا چاہتے تھے تو جلسہ ریڈ زون کرنے کی ہدایت کرتے تیرنال جلسے کا مطلب ہے کہ پارٹی میں وہ دمخم نہیں رہا دوسری طرف شیرف زل مربط کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ کافی سخت ہے انہیں کہا گیا ہے کہ وہ استعماباد اور راولپنڈی سے لوگوں کو نکالیں اور جلسے میں لائیں جو ناممکن کام ہے علی امین گنڈاپور نے شیرف زل مربط کو پھنسا دیا ہے جب یہ لوگ لے کر نکلیں گے تو ان کا ٹھیک تھاک استقبال کیا جائے گا گزشتہ دنوں جب عمران خان نے دست شفقت رکھا تو شیرف زل مربط نے باہر نکل کر کہا کہ عمران خان نے انہیں گلے لگایا علیمہ خان اس دعوے کی تردید کر چکی ہیں عمران خان سے زیادہ شیرف زل مربط کو علی امین گنڈاپور نے زیادہ استعمال کیا ہے عمران خان سے زیادہ شیرف زل مربط کو علی امین گنڈاپور نے استعمال کیا جعوید چہدری نے کہا کہ تحریک انصاف کا جلسہ بہت اچھا ہو سکتا ہے اگر کے پی سے ایک لاکھ بندے آ جائیں ذاتی خیال ہے کہ علی امین گنڈاپور پچاس ہزار بندے لے آئیں گے